اسنافر ہائی کورٹ میں سنب جوید کی جو کل آپ نے دیکھا اس کو جس طریقے سے اگواہ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسنافر پولیس نے جس دیدہ دلیری سے اس کو اگواہ دیا اور اس کے بعد حفظیں بیجاہ میں اگواہ کر کے رکھا اس کی ریکوری کے لیے پوٹیشن فائل کی تھی جو کہ آنڈربل چیپ جس اسنافر ہائی کورٹ بوجہ آمیر فاروق صاحب نے بڑا گریشیسٹی جونسا ہے وہ چونکہ چھوٹی پہ تھے باوجود اس کے انہوں نے بڑا گریشیسٹی جونسا ہے معاملے کی سکینی اور نویت کو دیکھتے ہوئے علاو کیا کہ آج ہی پوٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی اور اس کو پھر سبسیکوینٹی جسٹس موسیر پتیانی صاحب کی طرف سے فائل پروسس کرنے کے بعد جسٹس میاں گلسن عورت زیب صاحب کی عدالت میں فکس کیا گیا جہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے سماعت ہوئی اور آپ جانتے ہیں آپ یہاں پہ تھے کہ سلم جویت خان صاحب کی طرف سے عدالت کو بار بار بتایا گیا کہ میرے مقلع جو ہیں وہ آتے ہیں تو پھر اس معاملے کی کاملہ ہی کو آگے بڑھایا جائے یہ زوران جو عدالت میں سماعت ہوئی ہے عدالت نے تمام کل کے واقع کی تفصیلات جو ہیں وہ پوچھی پہلے یہ پوچھا کہ یہ اسلام بات میں کیسی آئی ان کو بتایا گیا کہ یہ اسلام بات جو ہے وہ ان کو دیکھے آیا تھا عدالت نے پھر پوچھا مقدمے کی تفصیلات بتائیں عدالت کو مقدمے کی تفصیلات بتائی گئی اس کے بعد عدالت نے جو جو جنیسل ماجیسٹریٹ کا نام اور آرڈر کی نویت کے بارے میں پوچھا ان کو وہ دیا گیا عدالت نے وہ پڑھا اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ ان کو گرفتار کہاں سے کیا گیا تھا اسلام بات لانے سے پہلے بتایا گیا کہ یہ گجراوالا سے گجراوالا جیل کے اندر سے ہی جو جو اپنا دلائل ہیں وہ جب سے پچھلے دس مئی دو ہزار تئیس سے یہ گرفتار ہیں اسی وقت سے جو ہے وہ تمام کی تمام تفصیلات تمام مقدمات کی کہ لاہور کے دہشتگردی کے سات مقدمات سرگودہ کے دہشتگردی کے تین مقدمات اور گجراوالا کی دہشتگردی کی دفعات کے تحت ایک درج ہوئے مقدمے اور اس کی تمام تر بعد عدالتی کاروائی اور اس کا منطقی اجام آج کی حد تک یعنی کہ لیگل پریزنٹ سٹیٹس جو ہے وہ ہائلیٹ کیا گیا کہ کتنے مقدمات میں یہ اس وقت اس کو خارج کر دیا گیا مقدمات کو ڈشارج ہو چکی ہے یا کتنے مقدمات جو ہیں اس کی حد تک اس وقت سنم جعوید خان پوسرس بیل پہ ہے پھر جب عدالت نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا تو میں نے بتایا کہ عدالت میں تقریباً ساڑھے پانچ سے چھے بجے کے درمیان اس کو یہاں سے اسی کورٹ کی جوریشل کامپلیکس سے پریمیسز سے ریلیز لیا گیا اس کے بعد وہ اپنے لائر کے دفتر یعنی کہ میرے دفتر میں جو ان سے موجود تھی ان کے پیرنٹ ساتھ تھے ان کے دیگر وقلہ یا ان کے جو آپ کی صحافی برادری کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے اور بعد ازاں ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ سنم جعوید کو لینے کے لیے باہر پولس کا ایک مومنٹم بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا مختلف تھانوں کی پولس ہی کٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو سنم جعوید خان سائبہ اس کی فیملی اور اس کے وقلہ کے پاس دو طرح کی جو ہے وہ اس وقت راستے تھے کچھ لوگوں کا ہمارے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہاں سے کچھ دیوار پھلان کے جو ہے وہ بیج دیا جائے کسی کا خیال یہ تھا کہ اس کو یہاں سے کسی بھی طرح جو ہے وہ گاڑی سے نکال کے کوئی پروونس آف کے پی کے کی عدود پہ بیجا جائے پھر جب ہم نے کلیکٹیو اپروچ اور کلیکٹیو ویسٹم کو اپلائے کیا تو ہمارا حقی فیصلہ یہ ہوا کہ سنم جعوید خان نے جس دلیری سے جس مسکرات چہرے کے ساتھ اور جس طرح کا کردار جو ہے وہ پچھلے چودہ مہینے میں جس مضاحمت کا جس اس فیشزم کا جس مضاحمت سے جونسا ہے احترام سے جو سامنا کی ہے اس کی موجودگی میں